سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ قفا و سلام علی عبادہ اللہ دین استفعہ اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک اہم موضوع لے کر میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں جوائن فیملی یا سنگل فیملی ہم اور آپ بھارت دیش میں رہتے ہیں یہاں جوائن فیملی کا سسٹم ہے جوائن فیملی کو اچھا کیسے بنایا جائے جوائن فیملی کے بہت سارے فائدے بھی ہیں لیکن جوائن فیملی کے نقصانات بھی ہیں جوائن فیملی مطلب دادا، چاچا، اببا، گیٹا، پوتا سب ایک ہی گھر میں رہے اس لئے کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہمارے گھر میں تو پچاس لاتھی ہے یعنی پچاس لوگ ہیں، سو لوگ ہیں فائدے بھی ہیں لیکن نقصانات زیادہ نظر آ رہے ہیں اور جوائن فیملی میں آپ دیکھ لیے ممبر جو لوگ ہوتے ہیں ماں باپ ہیں بھائی بہن ہیں پریسی طرح میاں بیوی ہو جاتے ہیں تو آپ غور کرتے ہوئے چلیں اپنے یہاں جو مسئلہ چل رہا ہے اس پر غور کرنے کی بہت ضرورت ہے معین چیز یہ ہے کہ جو بھر کے معین ہے اگر وہ معین رہے تو بڑا فائدہ ہو جیسے اببا ہے تو اببا کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہر بچے کے ساتھ وہ عدل و انصاف سے کام لے عدل و انصاف کریں گے فائدہ ہوگا ماں کی بھی ذمہ داری ہے عدل و انصاف سے کام لے پیار محبت میں بھی عدل و انصاف دیکھنے کو یہ ملا ہے کہ جو بچہ کماتا ہے ماں باپ اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو پھر تو آگے چل کے بھائیوں میں دشمنی ہو جائے گی جو نہیں کماتا اس کو لکھ کے جاتے محروم یہ بھی غلط ہے اسلامی کا لاب محروم نہیں کر سکتے ہیں ایک چیز اور ہو رہی ہے آپ نے یہاں کہ ماں باپ کی خدمت کے نام پر بچہ بچپن ہی میں کمانے کے لئے چلا جاتا ہے اگر دہاق سے آئے تو آپ دیکھ لیے بمبئی کلکتہ دلی چلا جاتا ہے کمارا ہے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے بھائی بہنوں کو دیکھنا ہے کتنے بھائیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ پردیس میں ہے اور اپنے بہن کی شادی کے لئے پریشان ہے اپنے بچے کی شادی کا مسئلہ بعد نہ ہوگا اپنی بیٹی کی شادی کا مسئلہ بعد نہ ہوگا بہن کی شادی کا مسئلہ ہے پھر آگے چل کے کچھ بہن ایسی بھی ہو جاتی ناشکری کرتی کہ میرے لئے میرے بھائی نے کچھ نہیں کیا فلانے کو دیکھو کتنا دے رہا ہے تو جوائنٹ فیملی یہاں بھی بگر رہی ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس سے جو پار لگا اگر جوائنٹ فیملی میں شکر گزاری آ جائے تو جوائنٹ فیملی صحیح ہے لیکن ناشکری ہو جائے تو نہیں اور جو جتنا زیادہ دیتا ہے ماں باپ چاہتے ہیں کہ اس سے اتنا ہی زیادہ دوح لیا جائے اس سے لے لیا جائے یہ بھی مسئلہ ہے تو اب بچارہ پردے چلا گیا کمانے کے لئے کیونکہ بہنوں کی شادی کا مسئلہ ہے پھر جب ان کے بچوں کی شادی کا مسئلہ ہوگا تو پورا ہو جائے گا تو وہ کون کمائے گا تو پھر ان کے بچے کریں گے اور یہ سلسلہ چل رہا ہے غیبت بہت ہو رہی ہے چگل خوری بہت ہو رہی ہے بدھ گھومانی بہت زیادہ ہے ایک دوسرے سے تناؤں ہے بڑا مسئلہ ہے دکتور امان اللہ سناؤ اللہ مدنی صاحب جہاں میں محمدیہ منصور امالیگا و ناسیق مہراشتر انڈیا کے استاز ہیں ماشاءاللہ انہوں نے بڑا مفید مشورہ دیا انہوں نے بنگال کا واقعہ بیان کیا ایک باپ ایسے ہیں جو بیٹا جتنا کماتا ہے اس کے نام سے اتنی زمین وہ خرید لیتے ہیں جتنا کمائے اس سے یہ پتا چلا کہ باپ بڑا خوددار ہے بیٹے میں تیرا لینا نہیں چاہتا ہر باپ کو اتنا خوددار ہونا چاہیے کہ مرتے دم تک مجھے اپنے بیٹے کا احسان نہیں لینا تب تو جوائن فیمیل بہت اچھی ہے لیکن ماشاءاللہ ان کا ہے کاروبار ہے چلنا ہے تو جو بیٹا جتنا کمائے دیس ہزار پکیس ہزار تو وہی حساب سے ان کی زمین لے لیے کوئی دس ہزار کمائے وہی حساب سے لے لیے اب کیا ہوگا آگے چل کے پریشانی نہیں ہوگی اببہ نے یہ کیا لیکن آج کل کیا ہو رہا زیادہ کھانے پینے پر دھیان دے رہے ہیں جتنا بھی پیسہ گھر بھیجیے وہ کم پڑھ جاتا ہے جوائن فیملی میں جو ہے خاص طور پر ماں باپ ہی معین ہوتے ہیں یہ اگر رول صحیح رکھتے ہیں عدل و انصاف والا یہ سب سے ہم چیز ہے یہ بھئی جس نے جو کمایا وہی صحیح اب کوئی پہلے دنیا میں آ جاتا ہے تو وہ لگا ہوا ہے پھر بعد والے آتے ہیں بعد میں آئیں گے تو پہلے جو لوگ آ جاتے ہیں تو ماں باپ کو چاہیے کہ ان کو اتنا ہی حصہ دے یا ان کا پیسہ اتنا ہی استعمال کرے جتنا فائدہ ہے تو اگر پورا پیسہ استعمال کر لیں گے تو آج کل سماج میں جوائنٹ فیملی میں یہ بھی ہو رہا نقصان میں سے کہ لوگوں کو اپنے باپ پر بھروسہ نہیں ہے میں سب کی بات نہیں کرتا اس لئے وہ سسور جی کو پیسہ دے رہے ہیں اور سسور جی جو ہیں ان کے لئے بنا رہے ہیں تو گویا تو جھوڑ بولا جا رہا ہے جوائنٹ فیملی میں چھپایا جا رہا ہے جوائنٹ فیملی میں تو نقصان ہے کی نہیں ہے تو اگر اببہ عدل و انصاف سے کام لیتے تو یہ سب کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی تو کبھی کبھی کیا ہوتا کہ بڑے بھائیہ کو فائدہ بھی ہوتا نقصان بھی لیکن اکثر یہ نقصان میں ہے فائدہ اس طریقے سے کہ جب ایک ساتھ رہے تو ان کے جو بچے جتنے ہوئے اس کی بھی شادی بیعہ کر لی اس کو پڑھا لکھا دیا اپنے بھائی بہنوں کو بھی پڑھا لکھایا ان کی شادی بیعہ کیا تو بھائیوں میں محبت کب رہے گی اور دوسرے لوگوں میں محبت کب رہے گی کہ ہم ایک دوسرے کے احسان کو جانے اور مانے اور اللہ کا شکر ادا کریں تو جوائن فیملی میں اللہ کا شکر آجائے جوائن فیملی میں اللہ کا ٹر آجائے جوائن فیملی میں ایک دوسرے کی عزت اور احترام آجائے تو فکر ٹھیک ہے لیکن ایک دوسری کی غیبت تو ہمیں لگے رہنا برا نقصان دے پھر اسی طریقے سے جوائن فیملی میں دیکھ لیجے ساس بہو ہے ساس اگر اپنی بہو کو بیٹی مان لے لیکن یہ ہوگا نہیں لیکن کہیں کہیں پر ہائی بھی تو بڑا فائدہ ہے ساس بہو دونوں نمازی ہے لیکن دونوں لڑتے اور جھگرتے ہیں فائدہ کیا ہے تو جوائن فیملی کے نقصان آتا ہے ایک دوسری کی عزت اور احترام سبھی کبھی کیا ہوتا ساس کو یہ لگتا کہ میرا بیٹا چھنا جارہا ہے ساس کو یہ سوچنا چاہیے کہ چھنا نہیں جارہا بلکہ بیٹے کی محبت بڑھ گئی احترام ضروری ہے اگر خود کی بیٹی بیمار پڑے تو دامات کو فون کر دیا خیال لگے گا اور اگر بہو بیمار پڑے تو بیٹے کو بھی فون کرنا چاہیے تو جوائن فیملی ایسی چل پائے گی اگر ناتی نتنی ان لوگوں کا خیال لگتے ہیں تو پوتا پوتی کا بھی خیال لگنا پڑے گا برابری یہ نہیں لگنا چاہیے کہ گربر ہو رہا ہے لیکن اپنے سماج میں ہو رہا کہیں کہیں پر ہے مسئلہ تو جوائن فیملی کے نقصانات میں سے یہ سب کیزیں ہیں بھائیوں کے درمیان دشمنی ہو رہے ہیں میراس کی تقسیم نہیں ہوئی اب بھا گزر گئے بڑے بھائی دبائے ہوئے ہیں تہینے رہے ہیں آج کل آج کل آرہے ہیں کفن میلا بھی نہیں ہوا اور میراس مانگنے چلا ہے کبھی کبھی چھوٹا والا مانگ لیتا ہے کہ بھائی جلدی تقسیم کر دیں تب ہی فائدہ ہے اور گھر کے سب لوگوں کو بچا کے رکھنا بیٹھ کے بات کر لیں اور ہمیشہ اللہ سے دھرتے رہے دوسری کو جا کے نہ بتائیں آج کل پوچھ لیجئے کتنے ماں باپ سے بیٹا کچھ پیسہ ہوسا دے رہا ہے کہاں دے رہا ہے وہ تو بس اپنی بیوی کے لیے دھرا لیکن سب لوگ ایسے نہیں ہیں ہمیشہ اللہ کا شکر لائے گی گھر کے سب لوگ شکر ادا کریں ایک اور بھی مسئلہ ہو رہا اپنی جوائن فیملی میں کہ ساس کی خدمت بہو کرے اگر نہیں کرے گی وہ تو اپنا وہ جانے کہ آج کل کیا ہو رہا ہے کہ نہیں خدمت کرنے والی بہولہ ہے تو یہ سب چیزیں کیوں پیدا ہوتی ہیں جب ہم دین کے مسئلے کو نہیں سمجھتے ہیں اور اگر کوئی دینی مسئلہ سمجھا ہے تو بلتے ہیں ماں باپ کی خدمت دینی کی ہے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو ماں باپ کی خدمت کے نام پر قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں اب کیا کریں گے ماں باپ جو مانگے دیتے جا رہے ہیں دیتے جا رہے ہیں دیتے جا رہے ہیں دیتے جا رہے ہیں بولے یہ ماں باپ کی خدمت ہے اور جب ہم نے ہاتھ کھول دیا پھر جب نہیں ہوا تو بولے دیکھو دے ہی نیرا تو پیچھلا پورا بھول گئے جو دیتا تھا جو کرتے تھے سب بھول گئے تو ماں باپ کو بھی یہ ہونا چاہیے کہ غیبت کے نقصانات کیا ہے اور اگر ہم دوسری کو بتائیں گے تو اپنے گھر کی بدنامی ہے بہنوں کو بھی چاہیے کہ بھائی کا خیال لکھے بھائی کو بھی چاہیے کہ بہن کا خیال لکھے کہاں بھائی آلے کچھ نہیں کیا دیکھو فلانے کے بھائی کتنا دیر ہیں یعنی صرف لینا دینا ہی اصل اسلام ہے لینا دینا ہی محبت ہے اس لیے پڑے مسائل ہیں جوائن فیملی کے حل کرنے کا جو طریقہ ہے ہر چھوہ اللہ کا ڈر اور خوف عدل و انصاف کوئی بھی بات ہو یہ نہیں دیکھنا چہرہ کی بیٹی کے حق میں بولو بیٹے کے حق میں مت بولو سب کے حق میں بولنا ہے ایسا نہیں ہے کہ جی نہیں میری بیٹی ہی صحیح ہے میری بہو غلط ہے نا بہو بھی صحیح ہو سبتی ہے یہ کیا ہوا ہے کہ اپنے یہاں رشتے ہم لوگ نبھاتے کم ہیں آزماتے زیادہ ہیں نبھاتے کم ہیں آزماتے زیادہ ہیں تجربہ ہوگا آپ کو یہ خانون لکھ کے آیا ہے کیا کہ صرف بیٹا ہی باپ کو فون کرے گا باپ کبھی فون نہیں کر سکتے کبھی کرتے بھی بھائی رشتداری آزمانے سے نہیں چلتی نبھانے سے چلتی ہے بھائی یہ لکھ کے آیا کہیں کیا کہ بہو جو ہے وہی ساس کو فون کرے گی خیر خریت معلوم کرے گی تو اگر برابری والا مسئلہ تو بھائی دس بار وہ کرے تو دس بار یہ کرے نند اور بہو جائی میں بھی نہیں وہی کرے بہو جائی کرے نند کو کہا ہے برابری ہونی چاہیے برابری نہیں تو آگے پیچھے ہونا چاہیے لیکن صرف یہ کہ جب یاد کرے یا انتظار میں رہے آج کل لوگ فون کے انتظار میں رہتے ہیں لیکن ان کو یہ پتہ چلی جائے کہ اگر ہم پہل کریں گے تو ہم کو زیادہ سواب ملے گا سواب کی نیت سے کوئی کام کریں گے تو فائدہ ہے لیکن آج کل رشتے میں یہ سب نہیں ہیں غیوتیں بہت ہیں چگل خوری بہت زیادہ ہے بدگمانی بہت زیادہ ہے یہ جوائن فیملی کے نقصانات ہیں ایک دوسرے کے پہنے لگے رہتے ہیں کب کیا ہو جاتا کہ دوسرے کو بول دے نیچے دکھائیں پہ چگل خوری کیجئے گا قبر میں عذاب ہوگا تو اسلامی تعلیمات نہ ہونے کی وجہ سے بھی نقصانات ہیں بیٹا الگ رہے کبھی ماں باپ بھی خدمت کر سکتا ہے لیکن ماں باپ کیا لگتا اگر ہم اس کو الگ کر دیں گے تو ہماری خدمت نہیں کرے گا اور یہ لڑکے کی ذمہ داری ہے بہو کی ذمہ داری تھوڑے نہ ہے وہ کرے گی تو اپنے شوہر کے اوپر حسان کرے گی اور جنت کمائے گی لیکن آج کل ایسا نہیں ہو رہا ہے اور اگر کوئی صحیح مسئلہ سمجھا ہے تو بولے بچے کو پڑھا لکھا کہ کیا کیا دیکھو ماں باپ کو خدمت کر ہی نہیں رہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ کمانے کے لئے باہر چلے جاتے ہیں پیسہ بھیستے ہیں دیکھتے رہتے ہیں لیکن ماں باپ کو یہ لگتا ہے کہ نہیں آکے یہاں خدمت کرے تو جب وہیں جا کے رہ جائیں گے تو پیسہ آئے گا کہاں سے پیسہ آئے گا کہاں سے پریشانی تو ہے ہی یا اگر پھر دہاکی ماں باپ کو آپ شہروں میں بلائے تو وہ یہاں نہیں رہنے کیونکہ یہاں کا ماہور ان کو نہیں جمتا ان کو یہ لگتا ہے کہ بہو ہمارے سر اوپر چڑھ جائے گی گویا کہ ہم غلام ہو جائیں گے یا ماہولی نے سمجھ گا دیکھوں کہ دیہاک میں گھر جو ہے وہ کھلے ہوئے ہیں شہروں میں ذرا چھوٹے چھوٹے ہیں تو پریشانی تو ہے ہی اب کیا بولے آدمی ایک طرح ماں ہے ایک طرح بیوی ہے اس پر کئی لوگوں نے کہا کہ مولی صاحب دونوں نمازی ہیں لیکن جھگڑتے ہیں ہونا کیا چاہیے احترام بہو کے لیے ہے کہ ساس کو ماں مان لے ساس کے لیے ہے کہ بہو کو بیٹی مان لے حرام سے گھر بیٹی کرنا باپ کے لیے کوئی بھی رہ جائے بیٹا ہو یا بیٹی انصاف کے ساتھ بات کرنا پیار محبت کے انصاف کے ساتھ پیسے کو دیکھ کر نہیں یہ ناچ کل پیسے کو دیکھ کر ہو رہا جو نہ کرے بابو بھئی یا وہ کرے روپیہ سب سے بڑا ہے پیسہ کی پھر قرضے میں ڈوب گئے تو کیا ماں باپ قرضہ چکائیں گے کبھی کبھی کیا ہوتا بدنامی کے ڈر سے لوگ قرضہ لے لیتے نہیں ہو پائے گا تب ہی ہو پائے گا ونہ نہیں کیونکہ بعد میں چل گئے اگر نہیں دے پائیں گے جو وہ مانگیں گے تو سیدھا پھیلا دیں گے نا تو عادت آپ نے خراب کی یعنی لڑکے نے عادت خراب کر دی تو دل میں خواہش رکھ لینا بھی بہت زیادہ کسی توقع باندھ لینا یہ بھی آپس میں جھگڑے کا ذریعہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے توقع رکھ لیا بھائیا کمار ہیں ہم کو کچھ دیں گے کاروار میں فائدہ ہوگا وہ بھی نقصان ہے یا بہن نے بھائی سے سمجھ لیا کہ کچھ دیں گے کام آ جائیں گے نہیں دیا تو نقصان آپ نے دس سال پہلے ایسا کیا تھا یہ کیا تھا وہ کیا تھا ہماری مسئیبت میں کام نہیں آئے اس لیے جھگڑا دل میں تکلیف تو میرا بھائی ہو زرغبن تزدد حبن زیادہ بار بار ملنا بھی نقصان ہے منٹن کرتے رہیے جتنا پار لگے دل کو ساف رکھیں زبان سے لوگ تاریف بہت سننا چاہتے ہیں آج کل تاریف ہو میں نے ایسا کیا تو میں نے ایسا کیا اللہ کے لئے کرنا ہے تو جوائن فیملی میں فائدہ کم ہوگا جب ہر کام اللہ کے لئے ہو اور اللہ کے ڈر سے ہو نائنصافی نہیں ہونا چاہیے تو میرا بھائی ہو جوائن فیملی کو ہم اچھی فیملی کیسے بنا سکتے ہیں اس کے لئے یہ ہے کہ گھر کے ہر فرق ایک دوسرے کا احترام کرے جب اچھے دن تھے تو صحیح تھا اب جب بچارہ پریشان ہو گیا تو اس کو بھول جائیں لتیا دیں لاکھ مار دیں ایسا دلکل نہیں ہے بلکہ ہمیشہ یہ فکر رہے کہ ہاں ایسا مسئلہ ہے کبھی کبھی دیکھ لیجئے ماباپ کیسا ہوتا وہ پوری لمبی لش لگا دیتے کہ دیکھو اس بھائی کا خیال لگو اس بہن کا خیال لگو ارے بھائی یہ بھی تو ہونا چاہیے کہ تیرا اپنا خود کا کیا خیال ہے کیسا چلنا ہے یہ بھی مسئلہ ہے یہ سب مسئلے میں بیچ کا راستہ نکالنا پڑے گا پیٹ کے حل کرنا پڑے گا میراس کی تقسیم ضروری ہے بھائیوں کے درمیان پیار محبت ضروری ہے ایک دوسرے کا احترام ضروری ہے کچھ بڑے بھائی یہ بھی بولتے ہیں جی میں نے پڑھایا لکھایا آج دیکھئے ہم کو بھول گیا بھائی آپ اللہ کے لیے کی ہیں اگر آپ اپنے بھائی کے لیے کر رہے ہیں بہن کے لیے کر رہے ہیں ماں باپ کے لیے کر رہے ہیں یا کسی کے لیے بھی کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں جنت کے لیے کر رہے ہیں دوسرے کو مت بیان کیجئے تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے اللہ نے توفیق دیدی تو کر دیا اب نہیں ہے تو نہیں تو جوائن فیملی کے یہ بھی نقصان آتے ہیں عربوں کے اندر ما شاء اللہ دیکھ لیجئے کتنا اچھا ماحول ہے کیونکہ وہ لوگ قرآن و حدیث کے بہت زیادہ قریب ہیں اس پر عمل کرتے ہیں شادی ہو گئی بچے کو الگ سے عروم دیدیا بھائی آرام سے رہو آرام سے رہ سکتے ہیں لیکن جوائنٹ فیملی میں یہ سکتے ہیں کیونکہ وہ لوگ تاکتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں اور دیوار و بھاوی کا مسئلہ تو دیکھی رہے ہیں پردہ اور دیوار کوئی نظام تو ہی نہیں کہا نظام ہے پھر اسی طرح یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر داماغ سے بہو بات نہ کرے تو ارے دیکھو ایسا لگ رہا ہے کہ مرنے کے بعد اب راستہ ہی ٹوڑ جائے گا نہیں آئیں گے ہسی مجاک ہی ہی ہوں 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 ہاں ہاں کہاں یہ سب خیر خریت مال ہوں گا سکتے اب یہ سب صحیح بات بتائیے تو لوگوں رشداری توڑ دیتے ہیں غلط رہے تو رشداری باقی ہے یہ سب مسائل ہیں الگے ہوئے لوگ ہیں لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کیا کہیں گے جوائنٹ فیملی ہم نے خود ہی پریشانی مول لکھی ہے تو کیا ہوگا ماں باپ سب سے عام روال ادا کرے عدل و انصاف سے کام لے ایک دوسری کی عزت کرے ایک دوسرے کا احترام کرے کوئی بھی مسئلہ وہ بیٹھ کے حل کرے غلطی کم غلط فہمی زیادہ ہے اس کو دور کرے اور اللہ کے سہارے زندہ رہیں پیٹے کے سہارے نہیں کسی اور کے سہارے نہیں اللہ کا سہارا اور جو بھی مل جائے شکر بزاری اللہ کا شکر ناشکری اللہ کا شکر یہ ہماری لائف نہیں آ جائے تو ہماری جوائنٹ فیملی واقعی جوائنٹ رہے اور اس کے اندر برکت ہی برکت ہو یہ چند باتیں ہیں کسی اور مناسبت سے ہم آپ سے اس مسئلے کو گفتگو کریں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے جوائنٹ فیملی کو جوائنٹ رکھے ایک دوسرے کے دل کو صاف رکھے ایک دوسرے کے احترام کی توفیق دے عدل و انصاف سے کام لینے کی توفیق دے حق بات سامنے بولنے کہ اللہ توفیق دے اور جو قرآن و حدیث میں بتایا گیا اس کے حسابے چلنے کی توفیق دے امین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقا